اس نے ایک سوال کیا آپ ہمیں بتائیے کہ کیا یہ حسد ہے ہمارے گھر میں ہمارے بھائی اگر کوئی بات ہمارے اببہ کو بتاتے ہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں تو ہمارے اببہ کہتے ہیں ایسا نہیں ہوتا بیٹے تم ابھی جوان ہوں جوان خون ہوں سمجھنے میں جلد بازی کرتے ہیں تم بڑوں کے بیچ میں زیادہ بولا مت کرو تم عالم نہیں ہوں تمہیں بڑی بڑی باتیں نہیں کرنا چاہیے تم وہی سنو جو ہمارے بڑے بڑے عالم کہتے ہیں تو کیا اسلام میں سچائی سے زیادہ بڑے عالموں کی بات اہمیت رکھتی ہے باہل کسی نے سوال کہا ہمیں بتائیے کہ یہ حسد ہے یہ تو بالکل کسی عالم ہے حسد تو نہیں ہے جو والد بیٹے سے یا بیٹا والد تو کرا یہ دونوں حسد تو نہیں ہیں ہاں یہ الگ بات ہے کہ اگر بیٹا جو کم عمر ہے اگر کتاب و سنت کے مطابق بات کر رہا ہے تو چاہے سامنے اللہ کتنا ہی بڑا باپ ہو یا کوئی اور اس کا دادا پڑ دادا ہو اس کو اس کی بات تو ماننا پڑیں گے اس لئے کہ شریعت میں اصول عمر کا نہیں ہے اصول صحیح علم کا ہے خیالی علم کا بھی نہیں ہے علم تو بہت لوگوں صحیح علم کا ہے اگر صحیح علم کے مطابق چھوٹا سا بچہ بات کر رہا ہے اور ایک غلط بات سب سے بڑھا انسان کر رہا ہے تو اس چھوٹے بچے کی بات مانی جائیں گی اس بڑے کی بات نہیں مانے جائیں گی لیکن ہمارے پاس ایک اصول بنا لیا گیا ہے کیوں بنا مجھے نہیں معلوم کہ چھوٹے کبھی بھی غلط رہتے اور بڑے کبھی بھی صحیح رہتے ہیں اور اس کو میں عام طور سے کہتا ہوں یہ سب مسلمان فطرت نہیں ہے ہندوستانی فطرت ہے انڈین ٹینڈنسی یہ سوچنے کیسا دیکھئے ایک موڈر سائیکل اور ٹرک کا ایکسیڈ نہ ہوا غلطی کس کی ہوں گی بھلیے ٹرک والے کی بڑی وہ فطرت ہے وہ ٹرک والے کی غلطی ہوں گی ایک کار والے اور پیدل چلنے والے کا ایکسیڈ نہ ہوا غلطی کس کی ہوں گی کار والے کی غلطی ہے حالانکہ وہ کار کھڑی تھی نہیں اوپر سے کودا پھر بھی کار والے غلطی تھی کیوں کھڑے کر رہا تھا ہواں کار مالوم ہے لوگ کودتے اوپر سے کوئی بھی کود سکتا ہٹا دینا تھا نیچے گرتا تھا کار پہ گرنے سے تو اس کے تانگ بہر سب ٹوڑ گئے کانچ کی اوپر گرہ اس سے مر گیا ہے نا تو ہمیشہ غلطی سمجھ دیں آپ ایک فطرت ہے تو اسی طرح ایک فطرت ہے بڑے غلط نہیں ہو سکتے چھوڑے غلط ہوں گے کبھی بھی مجھے بتائیے آپ ایک راستے سے جا رہا ہے جہاں ایک بڑا آدمی ایک جوان ہے اس بڑے آدمیوں کو علم ہے کہ سامنے گڑا ہے نوجوان بڑا آگے گڑا ہے آپ بلیں گے چپ بڑھو تم نوجوان کچھ نہیں سمجھتا تم کو وہ بڑے بڑھ رہے گا گڑا ہے نہیں اور آگے چلے گئے آپ گر گئے تو کیا ہوں گا آپ بلیں گے یار بچہ صحیح ہو رہا تھا تو میں اس لیے کہہ رہا ہوں صحیح علم اصل ہے عمر کا تخاظہ نہیں ہے کوئی اگر چھوڑا بچہ آپ کو بولا کہ راستہ غلط ہے ادھر سے جائے تو آپ یہ بولتے ہیں کہ تُو چھوٹا تیرے نہیں سنوں گا ادھر ہی جاؤں گا میں بچوں کی بات سننا پڑتی نا آپ کو کہ نہیں سننا پڑتی سننا پڑیں گی تو اصل چیز صحیح علم کا ہے عمر کا تخاظہ نہیں ہے کچھ لوگ بہت بڑے ہوتے ہیں اللہ نے ان کو علمی دیا یا ان تک علم نہیں پہنچا تو بچارے عمل نہیں کر پاتے ہیں ٹھیک لیکن کچھ لوگ چھوٹے ہوتے لیکن علم ہوتا ہے اس کے لئے دلیل دیتا ہوں آپ کو شریعت میں عمر کی خید نہیں علم اصل ہے عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کی جو شورہ تھی اس میں کئی لوگ تھے سعید بن عیو وقاس رضی اللہ عنہ عبد الرحمن ابن عاوف رضی اللہ عنہ اسی شورہ کی اندر ایک نوجوان میں اس کی ممبر تھے شورہ سمجھتے ہیں آپ جو عمر ابن خطاب جو امیر المومنین تھے ان کو مشورہ دیتے تھے ایسا کرو ایسا کرو ایسا کرو اس شورہ میں ایک نوجوان تھے جن کی عمر سولہ سال تھی سکسٹین یئرز سولہ سال تھی جن کا نام آپ سب جانتے ہیں بھرحال عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ عنہ انتخال کے بعد تو ان کی عمر کم او بیج چودہ پندرہ سال تھی اور عمر ابن خطاب کی خلافت میں آپ کی عمر جو ہے سولہ سال تھی اب سولہ سال کا نوجوان اس شورہ میں جہاں بوڑے بوڑے صحابہ ہے ساتھ بھی نہیں وقعت بڑے عمر سیدھا تھے دیگر صحابہ اس کے اندرہ جو بڑے عمر ایک مرتبہ لوگوں نے کہا امیر المومنین عمر ابن خطاب یہ نہ سکھی ہے کوئی بچے کو کیوں رکھے آپ نے شورہ کے اندر اور بھی بڑے بڑے صحابہ ہے اور ہم کو تھوڑا سا جیجک محسوس ہوتی اس بچے کے سامنے بات کرنے میں ہوتا ہے نا بڑے کچھ جواب سوال کر رہا بچے کے ذہنی تلق ہوتی چھوٹوں کی تو وہ سوچتے تھے کہ ایسا نو کہ ہتک ہو جائے یہ بچہ بولے کہ اچھا بڑی باتیں کر رہے دیکھتے کل کیا ہوتا اور نہیں ہوا تو ہوتا ہے نا تھوڑا آدمی سوچتا مشورہ دے اور پھر کبھی کر جب انہوں بھی مشورہ دیتے تو تھوڑا لوں گا لگتا ہم بڑے اور یہ بھی ہمارے سامنے بول رہا تو کہا امیر المومینین اتنے بڑے بڑے اور بڑے صحبہ آپ نے یہ نو سکھیے کو بچیوں کیوں رکھ لیا تو کہا ٹھیک ہے اس کا جواب تو میں بات میں دوں گا تم لوگ معاملہ ختم ہوا کچھ دن بعد جو ہے شورہ پھر بیٹھی تو امیر المومینین امر امن خطاب نے کہا کیا مجھے ذرا کوئی بتائیں گا کہ اللہ نے یہ کیوں کہا کہ جب تم دیکھو جوغ در جوغ لوگ اسلام میں داقل لگیں فسب بھی بھی جوغ در جوغ تو اللہ کی تذبیع بین کرو اور استغفار کرو تو کچھ صحابہ نے کہا کہ اللہ تعالی جو ہے جو جوغ در جوغ لوگ اسلام میں آ رہے ہیں تو اللہ چاہ رہا تھا کہ نبی استغفار کرے مطلب اللہ نے کامیابی دی اور نبی جو ہے ایسا کرے بہت سارے باتیں آنے لگی کچھ نے کہا ہم نہیں جانتے ہیں جب سب کی ہو گئی تو مارے ابن خطاب چونکہ عبداللہ ابن عباس پر سب کی انگلیاں تھی تو آپ نے ان کو پہلے نہیں پوچھا سب سے پوچھ لیا کہا کیا سب نے جواب دے دیا کہا تو کہا کسی کو بھی جواب درست نہیں کہا اب ایک شخص باقی ہے ان سے پوچھ لیا کہا عبداللہ تم بھی کچھ بتاؤ تو عبداللہ ابن عباس نے کہا جو اللہ نے فرمایا جب لوگ جوغ در جوغ آنے لگے فسب بھی بھی حمدی ربی کا وستغفر سے مراد تھا نبی کے دنیا سے جانے کا وقت آ گیا ہے اسلام کا پیغام پہنچ گیا لوگ اسلام میں آنا شروع ہو گئے انہیں ختم فسب بھی بھی حمدی ربی کا وستغفر سے مراد یہ ہے کہ اب تذبی پڑھو اللہ کی حمد بہنگو اس لیے کہ اب جانے کا وقت قریب ہے یہاں موت کے آپ کے جو اشارہ کر دیا گیا تھا تو عمر ابن ختم نے کہا یہ سہی تفسیر ہے یہ سہی تھا یہی تماملہ کہ جو اللہ نے کامیابی کے بعد جو کہا فسب بھی بھی حمدی ربی کا وستغفر اس سے نبی کی موت کا وقت قریب ہے آپ کو اعلان کر دیا گیا تھا اور یہ آخری مکمل صورت تھی اس کے بعد رسول اللہ نے بھی اعلان کر دیا تھا کہ اب میرا جانے کا وقت قریب ہے تم سے ٹھیک تو یہاں اس چھوٹے بچے نے جواب دیا بڑے نہیں دے سکیں تو کیا آپ صحابہ یہ بلیں گے تیرا جواب ہم کیوں سنیں گے تو تو نو سکھیا ہے تیری تو عمر فلاں ہے فلاں آج کل تو یہ ہوتا ہے کہ میں نے دیکھا ایک مسجد کے اندر ایک اچھا خاصا بڑا بچہ جو بالک شریعتے بار سے تو بالک تھا خانون اعتبار سے نہیں تھا اٹھا سال کا نہیں تھا شریعتے بار سے لیکن بالک تھا تو ایک صاحب نے اس کو صف میں سے باہر نکال چاہا اب وہ بچے زدی ہوتے وہ بعد میں جب صف کھڑی آکے پھر کھڑا ہو گیا اب نماز ہونے کے بعد دینوں ان کو معلوم تھا بچے بھی کیسے ہیں پورو کو چیک کر رہے ہو نکال دیکھو بولا تو نوہیں جھگڑا شروع تو وہ بولا کہ امام صاحب بولے دیکھو بالک ہے ہو بالک نہیں بولے ہو ایک بالک ہونے کوئی داڑ لگتی اور اس کو داڑ نہیں بولے ہو میں نے کہا آپ سب کی داڑے چیک کرنا تھا تو انہیں پہلے یہ بڑے بڑوں کو آئی کے نہیں کیا منتی بچے کو نہیں سمجھ میں آرہا لیکن یہ بڑوں کو بھی حسنے نہیں ہوتی نا داڑے فلاں داڑے ٹھیک ہے جو ابھی اس کا فلسفہ ہوں گا آج کل نہیں تو اللہ داڑ نہیں اس کو ہے تو میں نے کہا اب سب کی چیک کر لیتے ہیں آپ داڑ ہے کیا حالانکہ وہ شرع اعتبار سے بالک تھا قانون اعتبار سے اٹھرہ سال میں بات ہی ہوتا لیکن شرع اعتبار سے انسان جو ہے نو دس سال میں لڑکا بالک ہو جاتا ہے لڑکی پانچ سات سال آٹھ سال میں بالک ہو جاتی ہے سب میں سے پیچھے کر رہے ہیں اس کو تو یہ اصول نہیں یاد رکھی یہ اصول نہیں تو اگر بچے بھی ہو اور صحیح بات کرتے ہو درست بات کرتے ہو علم کے ساتھ بات کرتے ہو حق بات کرتے ہو تو آپ کو بچوں کی بات سننا پڑیں گی بنیز بات بڑوں کی پھر چاہے ہو بڑا کتنا بڑا علیم ہو کتنا بڑا علیم ہو کتنا جید بولتے ہو لوگ اس کو کتنا بڑا مانتے ہو بات حق اور باطل کی ہے عمر کا تقاضی نہیں اور کئی بڑے بڑے لوگ تھے وہ تو یہ بولنا تھا کہ تم کیا محمد چالیس سال کے عمر میں ایک نیا دن لاؤ میں سو سال کا ہو گیا ہے میں کو تم سے زیادہ سمجھتا ہے آپ کیا بولیں گے نا ہے نہیں یہ عمر کا تقاضی نہیں ہے حق بات کا تقاضی حق کا تقاضی میں یہ کہہ رہا ہوں بڑا ہو چھوٹا ہو لڑکا ہو لڑکی ہو مرد ہو عورت ہو ستندرست ہو بیمار ہو کوئی بھی ہو حق بول رہا ہے تو بات مانی جائیں گی پھر کوئی دوسرا رہا ہے حتیٰ کہ عورتوں کی بات بھی مانی جائیں گی عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ کھڑے اور کہا کہ لوگ مہر نے بڑا افراد و تفرید کر رہے ہیں میں سوچتا ہوں کہ مہر کے رحمتائے کر دوں جیسے یہ کہا ایک عورت روٹیر کہا عمر بن خطاب تم کون ہوتے ہو مہر کے رحمتائے کرنے والے جبکہ اللہ نے کہا کہ اگر تم میں سے کوئی ایک خزانہ بھی اگر مہر میں دے اللہ نے لفظ استعمال کیا خزانے کا تو جب اللہ نے خزانہ کا تم کون ہوتے اس کو لیمٹ دینے والے عمر بن خطاب نے الحمدللہ کہا اور کہا اللہ نے ایسے لوگ بھی اس عمت میں رکھیں جو عمر کی بھی اصلاح کر سکتے ہیں اور ایک عورت نہیں کی اصلاح خدبے میں کی جمعہ کے کھڑے ہو کر کہ عمر تم اس کو تیہ کرنے آلے ہوتے کون چونکہ امیر کا فیصلہ وہ حکم ان جاتا ہے فوراں انہوں نے کہا کہ اگر آج بول دیں گے عمر خدبے میں تو یہ تو عمل کے لائک ہو جائیں گے فوراں کہا اس عورت نے کھڑے ہو کہ عمر جب اللہ نے خران میں کہا کہ اگر تم خزانہ بھی دو تو واپس مت لو تو جب خزانے کا لفظ آیا ہے خزانہ بھی دیا جا سکتا ہے تو تم کون ہوتے ہوتے ایک کرنے والے عمر بن خطاب نے کہا ایک عورت صحیح ہے اور عمر غلط ہے الحمدللہ اللہ نے ایسے لوگ اس عمت میں دے جو عمر کی بھی اصلاح کر سکتے کھڑے ہو کر تو یہاں یہ تھوڑی کہا تو عورت ہے تو تیڑی فسلی کی ہے تو فلاں ہے تو کم عقل رہتی تم کو فلاں نہیں رہتا تمہارا ایمان کمزور ہے تم فلاں ہوتے ہو کچھ نہیں کہا کہا تو بہت بڑی بات ہے کہ ایسے بھی لوگ اللہ نے پیدا کی عورتیں بھی جو عمر کی اصلاح کرتے اور کہا عورت صحیح ہے اور عمر غلط ہے کہ ایسا نہ لو بعد میں لوگ عورت کو برا کہے تو عمر صحیح عمر غلط ہے عورت صحیح ہے عمر غلط ہے صحیح مات ہے آپ نے اس صدیال میں غلطی کر دی تھی تو عمر رسیدہ تھے اس وقت وہ عورت زہر سی بات ہے اس کی عمر تو نہیں بتا کیا تھی لیکن زہر سی بات ہے عورت ہونے کے ناتے بول سکتے کہ بہت سو کیا علم ہوں گا تو دیکھیں یہ فرق نہیں کیا تو مرد ہو عورت ہو بڑا ہو چھوٹا ہو بات اگر حق کرتا ہے تو ماننا پڑیں عبرہیم علیہ السلام حق بات کہہ رہے تھے اپنی قوم کو اسلام کی دعوت دے دیتے ان کے والد بوڑے تھے ان سے تو کیا ان کی بات ماننے جائے والد کی نہیں والد بوڑے ہے تو بات بڑے اور چھوٹوں کی نہیں ہے بات حق کیے تو اگر وہ بیٹا حق بولتا ہے تو باپ کو سننا پڑیں گا اور اگر باپ کتنا ہی بڑا اور حق نہیں بولتا ہے تو باپ غلط ہے یا کوئی علم ہو جو غلط بولتا ہے تو غلط ہے اور اگر بیٹا واقعہ میں عمر عصید آدمی بیٹا واقعہ میں اگر غلط بول رہا ہے حق بات نہیں بول رہا ہو تو آپ اس کو تعقید کیجئے لیکن ایسی جستجو ختم مت کر دیجئے کہ تم بچوں کو نہیں سمجھتا نیا خونیں فلاں ہیں کبھی کار بہت ساری باتیں بچوں کو ہم سے زیادہ سمجھ جاتی بلکہ کبھی کار تو بچے والدین کی آنکھ کھلنے والے بن جاتے جو باتیں سمجھتے نہیں بچے ان کو سمجھا دیتے ہیں زندگی پر دیندار نہیں بنا بچے دیندار بنا دیتے ہیں تو یہ بات ہوتی ہے تو بات حق اور باطل کی ہے اگر حق ہے بچے کے پاس تو بلکس ہاں بچوں کا کام یہ ہے کہ بڑوں کے تجربات کی وہ جو ہے عزت کرے ان کے تجربے ہوتے ہیں تجربات تو لیے جا سکتے ہیں لیکن اگر بات یہ ہے کہ شرک شرک ہے حرام ہے تو حرام ہے اب اس میں تو کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی پھر چاہے والدہ کتنا تجربہ ہو لیکن کچھ چیزوں میں تجربات بھی اپنی اہمیت رکھتے ہیں تو تھوڑا سا تجربے بھی اگر عمل کر لے تو کوئی حرج نہیں لیکن میں ہی بغاوت کرنا نہیں سکا رہا بڑوں سے بچوں کو میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کی حق بات اگر کوئی کہا چاہے بڑا ہا چھوٹا اس کی بات لی جائیں گی اس کی عمر کو دیکھا نہیں